پروفیسر خاضی جماع صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ اس عدارتی کلمہ سے نماز ہوں یہ بھی بہت وقت ہے بھئی اس وقت جو ہیں تقریباً سات پرچے پڑھے گئے ہیں تقریباً کیا واقعیتاً سات پرچے پڑھے گئے ہیں اور اس اعتبار سے یہ بہت اچھا سیشن تھا کہ ہر پرچے میں کوئی نہ کوئی بات کوئی نہ کوئی سوال ضرور پیدا ہوا ہے پرچہ چاہے یہ بھی ایک خوبی ہے کہ بعض پرچے خاصے مختصر تھے جو وقت کے اندر اپنی بات جنہوں نے سمیٹ لیے ان پرچوں میں سوالات ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کا وقت نہیں ہے نہ اس کا موقع ہے جب ہمارے مضمومات کو یا ہمارے تصورات کو کوئی دھکا لگتا ہے یا ہمارے موقف پر کوئی حملہ ہوتا ہے یا ہمارے موقف کے خلاف یا عام تصور کے خلاف جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ جھوڑتی ہے دو پرچے اس وقت خاص طور سے قابل ذکر ایک تو یہی آخری پرچہ رضوان الحق کا جو آپ نے سماعت فرمایا کہ اکیسویں صدی کے خرابے میں داکھ کے کوئی معنیت بنتی ہے یا نہیں بنتی اس میں دو تین باتیں بہت بنیادی نوعیت کی رضوان نے کی ہیں اور بہت خوشگوار حیرت ہوئی مجھے ان کا پرچہ سن کر کے کہ بعض سوالات ایسے ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے پہلا تو یہی کہ اگر نساب میں داکھ کو شامل کیا جائے تو کیا زہمت ہوگی کیا پرابلم کیا ہے نئے اشاعروں میں تمام لوگ شامل ہو گئے ہیں لیکن اوپر میں یا کلاسکی اشاعروں میں ہم غالیت تک آ کر کے رک جاتے ہیں اس کے مسائل کیا ہیں کیوں نہیں ہم نساب میں شامل کر سکتے بھئی سوال میں بنے گا تو تشریح کے لیے آتا ہے کہ بھئی اس شیر کی تشریح کیجئے داکھ کے ہاں جس کی آپ شرح لکھیں اور لسانی خصوصیات پر روزمرے محاورے ایک سامنے کی کوئی تشبیح کوئی ایسی بات جو جس پر آپ بہت اظہار خیال کر سکیں یا جس سے آپ کے لیاقت کا اندازہ ہو جائے غالب کے ہاں میر کے ہاں اتنی تہداریاں ہو جاتی ہیں جزوان صاحب کہ اس پر لکھنے کے لیے ایک تعلیب علم کے لیے موقع بہت ہوتا ہے لیکن سوال اب بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ اتنی پسندیدگی اور اتنی مقبولیت کے باوجود داکھ ہمارے ہاں نساب میں شامل کیوں نہیں ہوتا بطور خاص ایمے کے نساب میں بی اے میں تو شاید کئی جگہ یا بعض جگہوں پر داکھ کی کچھ غزلیں ہیں لیکن ایمے میں کیا مسئلہ ہے ہمارے ہاں ہے آپ کے ہاں ہے چلیئے تو بہت اچھی بات ہے تو اس میں کیا چیز آپ بیان کریں اس کی تشریح کے لیے مانا کیا دریافت کریں گے آپ اس میں اس پر ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانا جاتا ہے رخی روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانا جاتا ہے اس میں مطلب کیا بیان کریں گے اگر مطلب ہے کوئی چیز جو اچھی لگ رہی ہے اس کو دریافت کر پانا تالیب علم کے بس میں نہیں ہے بعض دفعے تو اسادزہ کے بس میں نہیں ہے کہ شیر میں لفت کیوں آتا ہے غالب سر دھنتا تھا اس شیر پر رخی روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانا جاتا ہے اب اس میں آپ یہ توقع کریں کہ کوئی تالیب علم اس کے محاسم کو پکڑ سکے گا ذرا سا مشکل ہے اس میں دراصل بیوٹی یہ ہے اس شیر میں ایک حقیقت پسندانہ تردد ہے اس کے ہاں اپنے حسن پر اعتماد بھی ہے اور پروانے کے عشق سے بھی اس کو شبہ نہیں ہے پروانا عاشق ہے شمع کا جانا ادھر چاہیے تصور یہی ہے عام عقیدہ یہی ہے لیکن اپنے حسن پر اس کو اتنا اعتماد ہے کہ پروانے کا عقیدہ بھی متزلزل ہو سکتا ہے اور اس کے ہاں کشش پروانے سے شمع سے زیادہ ہے تو یہ ایک جو تردد کی ملی جولی کیفیت ہے یا اپنے حسن پر اعتماد ہے دراصل اس شیر کی وجہ سے اس میں کیفیت پیدا ہو رہی ہے اگر محض مبالغے سے یہ کہتا ہے یہ بات تیہ ہو جاتی ہے کہ نہیں پروانا ادھر نہیں جائے گا ہماری طرف آئے گا تو حسن کا بیان تو ہو گیا حسن پر اعتماد بھی ہو گیا مگر وہ حقیقت پسند آنا تردد نہیں رہا وہ تیقن نہیں رہا جو پروانے شمع کے ساتھ وابستہ تشریف ان اشار کی گئی ہے جس میں کوئی تعداری ہو کوئی تاقید ہو کوئی بات کوئی مقدمات محضوب ہوں اس وجہ سے بھی ذرا سے ہم اپنی سہلنگاری کی وجہ سے اور پھر پڑھانے کے لئے تو ایک اور مسئلہ پیدا ہوگا کہ شیر میں بتائیں کیا تیری آنکھیں تو بہت اچھی ہیں لوگ کہتے ہیں انہیں بیمار یا کیا اچھی اور بیمار کے تقابل کے علاوہ اور بداہر کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی لیکن باباتن اس میں حسن یہ ہے کہ جب تمام ڈیوائسز جب تمام طریقے جب تمام استیارے فیل ہو جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں تیرے حسن کو بیان کرنے کے لئے تو پھر آدمی سادھا بیانی کی طرف لوٹتا ہے مجبورا تیری آنکھیں تو بہت اچھی ہیں نرگس ہیں پیمانہ ہیں جام ہیں یہ سب ہو چکا پرانے ہو چکے یہ سب چیزیں حسن کو کور نہیں کر رہی ہیں اس کی آنکھوں کے تو آدمی آجزہ کر کے مجبور ہو کر کے بس یہ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھی ہیں بہت امدہ ہیں لوگ اسے بیمار کیوں کہتے ہیں حالانکہ حسن بیمار جو ہے یا چشم بیمار گیا آپ کی خوبی سمجھی جاتی تو گیا بیمار اور اچھے کے تقابل کے علاوہ جو یہ چیز ہے کہ آشق آجز ہے اس کے حسن کو بیان کرنے سے اس لئے سادھا بیانی کی طرف مجبورا لوٹ رہا ہے اب یہ تشریف میں ممکن نہیں دوسرا مسئلہ یہ تھا رضوان آپ کے پرچے میں کہ یہ جو سارفیت ہے یا خودغرضی ہے استعمال کرو اور بھول جاؤ یہ اس کے لئے ہمارا گیا داگ کیا ساتھ دے سکتا ہے یہ سب وہ مسائل ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس پر گفتگو کا نہ محل ہے نہ موقع نہ وقت یا روزمرہ اور محاورہ بہت اچھا ہے کیا یہ کوئی بڑی تکنیکی تبدیلی ہے جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے روزمرے اور محاورے مطابق بہت سے لوگ شیئر کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے محض داگ قائم ہے اپنے روزمرے اور محاورے کی وجہ سے یہ ایسا نہیں ہے اور بھی چیزیں ہیں جو تلاش کرنے چاہیے اور کوئی بڑا تجربہ کیا داگ نے زبان کا موضوعات کا ملامین کا تو اس پر گفتگو کیجئے اور نیر صاحب کو جو آپ نے حوالہ آجیا کہ نیر صاحب جب اپنی تحریر میں دیکھتے تھے کہ کوئی محاورہ آگیا تو اس کو کاٹ دیتے تھے تو نیر صاحب عوام کے لئے بہت لکھتے بھی نہیں تھے داگ کی شاعری عوام کے لئے شاعری تھی عوام اور خواس میں بہت فرق نہیں ہوتا وہ سارے عجوب خواس میں بھی ہوتے ہیں جو عوام کا حصہ سمجھے آتے ہیں with addition of something else خواس کی تعریف یہ نہیں ہے کہ عوام جیسے جذبات نہیں ہوں گے ان کے ہاں خواس میں وہ تمام جذبات ہوتے ہیں جو عوام کے ہاں ہوتے ہیں اسی لئے داگ کی شاعری عوام اور خواس دونوں میں مقبول تھی لیکن جو شاعری محس خواس کے تبقے میں موجود ہے وہ اسی اضافے کی وجہ سے ہے اسی extra intelligence کی وجہ سے ہے جو خواس میں ہوتی ہے اور عوام میں نہیں ہوتی تو اس کو ذرا سا سامنے رکھ کر کے آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو شاعری عوام میں مقبول ہے وہ خواس میں نامقبول ہو جائے ایسا نہیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو شاعری خواس میں مقبول ہے لازمان عوام میں بھی مقبول ہو ایسا نہیں اس لئے کہ خواس کے جذبات احساسات اور ان کا پورا جذباتی نسام بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا عوام کا ہوتا ہے بس ایک ذہن کی سطح مرتفع ہوتی ہے ذہن کی سطح ذرا بلند ہوتی ہے معلومات میں ان کے اضافہ ہوتا ہے سوچنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے اس لئے اس سے تو وہ لطفوں ہوں گے جو عوام کے مسائل ہیں اس لئے یہ کہنا کہ سب عوام کے شاعر ہیں عوام کے شاعر بھی خواس کے لئے پسندیدہ ہو سکتے ہیں برق صحیح نہیں کہ جو شاعری خواس کو پسند آ رہی ہے لازمان وہ عوام کو بھی پسند مثلا میراجی کی شاعری ایک خاص طب کیوں کو بہت اچھی لگتی ہے اسی ایڈیشنل اور ایکسٹرا انٹلیجنس کی وجہ سے جو خواس کے اندر ہوتی ہے علم کی وجہ سے پڑھنے کی وجہ سے متعلق کی وجہ سے تربیت کی وجہ سے تو یہ ہے اصل میں داکھ کا مسئلہ داکھ کو عوامی شاعری کا نمائندہ کہہ کر کے محض اس وجہ سے نظر انداز نہیں کیا سکتا کہ یہ عوام کا شاعر ہے خواس کو بھی اتہ ہی پسند آتا ہے جتہ عوام کو پسند آتا ہے دوسرا پرچہ ہمیں ذرا صاحب پسند آیا زہیر رحمتی کا جو بات کہی جاتی ہے عام طور سے جو مسئلہ کل ہمارے فاطمی صاحب نے اٹھایا تھا کہ داکھ کے رامپور کا رنگ ہے وہ مسئلہ ذرا صاحب تشنا رہ گیا تھا اور بلکہ ٹھیک کہا انہوں نے کہ فاطمی صاحب نے کہ اس پہ ذرا صاحب میں رکھ کے سوچوں گا اور غور کروں گا آپ نے کوشش کی ہے اب کامیاب ہے کہ ناکام یہ میں نہیں کہہ سکتا اس پہ مزید غور کرنے کی ضرورت ہے کم سے کم یہ تو محسوس ہوا کہ آپ نے ایڈنٹیفائی کرنے کوشش کی کہ اگر کوئی رنگ رامپور کا بنتا ہے تو وہ کیا ہے حاصل گفتگو کا اب یہ تھا کہ ایک مردانہ لبولہجہ ہے جو عام طور سے نہ دہلی میں دکھائی دیتا ہے نہ لکھلوں میں دکھائی دیتا ہے تو یہ مردانہ لبولہجہ اور ایک نو کی جو مردانہ جارہیت ہوتی ہے وہ مردانہ جارہیت جو ہے وہ بعض اشار میں داکھ کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے اور رامپور کے اکثر شورہ کے یہاں یہ مردانہ جارہیت موجود ہے تو یہ ایک بات تو بنتی ہے لیکن محض اسی ایک بات سے وہ رنگ قائم نہیں ہوگا کوئی اور چیز بھی تلاش کرنی ہوگی حیت کی سطح پر بیان کی سطح پر اسالی بھی اظہار کی سطح پر ڈکشن کی سطح پر تب جا کر کے وہ رنگ مکمل ہوگا کہ ہاں رامپور کا کوئی اپنا خاص رنگ ہے اور داکھ نے کس سطح پر اس سے استفادہ کیا ہے یا داکھ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں محض ایک بات سے تو ایک بات تو ہر شاعر کے ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے لقنوں کے شورہ کے ہیں آتش و ناسی غیر ہی رنگیں تھوڑی ہیں لیکن ہیں ایک ہی دبستان کے شاعر اور یہ مردانہ جارہیت جو ہے یہ مردانہ پنجو ہے یاس یگانہ چنگیزی کے لیے بھی اور آتش اور ان کی شاگردوں کے لیے کہی آتی آتش کے ہیں بھی ایک سپاہیانہ لے جاتا ایک مردانہ خود پسندی تھی بے نیازی تھی تو محض اس وجہ سے نہیں بنے گا لیکن یہ ایک انڈیکیٹیو ہے ایک ڈائریکٹیو تو ہے اس کی طرف کہ اس پر سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے اگر نہیں ملتی تو ہمیں یہ کہنے میں بھی کوئی تکلف نہیں یہ کوئی خاص رنگ نہیں ہے رامپور کا مختلف رنگوں کا مجموع ہے کازم صاحب نے خدود کے حوالے سے بہت کام کی پتے کی باتیں کی اور صاحب یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ ملکہ جان اور گوہر جان اور منی جان منی بھائی حجاب ہو نبی جان ان سب لوگوں سے بیت وقت وہ آبستہ رہنا چاہتا ہے کسی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے جب سے ان کو ہمارے تعلقات کی خبر ہوئی وہ ناراض ہیں ذرا سے دیکھئے کیا بات ہے یعنی تعلقات ادھر بھی قائم کر رہے ہیں کھڑکیاں ادھر بھی کھلی ہوئی ہیں تو یہ جو ہے نا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ داگ عشق کے شاید نہیں عشق کا جو آرہ آلفہ تصور آپ کو میر کی ہاں ملتا ہے غالب کی ہاں ملتا ہے درد کی ہاں ملتا ہے درد میں تو ایسے ایسے کمال کے شعر کہیں عاشقانہ کی پوچھئے نہیں وہ ہے درسلیش عشق کا جو عرفہ اور آلہ تصور ہے کہ دل میں شوقے وصل و یادے یار تک باقی نہیں شوقے وصل بھی جاتا رہا یار کی یاد بھی جاتی رہی آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا جو تھا تو خیر جانے دیجئے وہ ایک مسئلہ ہے لیکن وہ تو عشق تو دل کے اندر ملاقات اور وصل کا شوق تختم کر دیتا ہے خود آپ اپنا حاصل ہو جاتا ہے یہ صورت کیونکہ داگ کی ہاں نہیں بنتی ہے اس لئے اس کو آپ عاشقانہ شاعری سے تعبیر نہ کریں ایسا شخص جو شاعری میں بھی منہ جان اور چنہ وہ غالب نے خط میں لکھا ایک منہ جان نہ صحیح چنہ جان صحیح لیکن داگ کیاں جو یہ صورت ہے یہ عشق کا جو لطف ہے یا عشق کا جو اتفائیہ اور عالی تصور ہے وہ نہیں پیدا ہونے دیتا ہے اس وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں تو ذرا سا اس نفسیاتی گرہ کو بھی کھولنے کی کوشش کیجئے کہ مختلف خطوں میں جو مختلف لوگوں کو لکھتے رہے ہیں لوگوں کو کیا لکھتے رہے ہیں ان خواتین کو خواتین بھی کیا تواف کو لکھتے رہے ہیں ان میں کیا نفسیاتی مسئلہ کیا ہے داگ کا کوئی کمزوری ہے یا ایڈیشنل کوئی زیادہ چیز ہے کیا مسئلہ ہے ان کے کیا مجبوری ہے محبت تو ایک شخص سے کی ایک شخص میں ایک وقت نہ صحیح جب ختم ہوئی تو دوسرے سے کر لی بیعک وقت چار پانچ لوگوں سے تعلقات اور سب کو برقرار رہنے کی شعوری کوشش داگ کے شاگرد کے مطلق عالم شن صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی اس لئے اچھی تھی کہ کم سے کم ایک تعلیب علم کا یا ایک شاگرد کا حال معلوم ہوا بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا اور یہ سیشن تو بہت ہی اچھا تھا اور بہت ہی کامیاب تھا امید ہے کہ اگلا سیشن بھی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ